بلکل ٹھیک سر احسن اقبال صاحب جنرل سیکرٹی پاکستان مسلم نگنون نے ایک اپنے پروگرام میں کہا کہ میاں صاحب کی تقریر ان کا ذاتی خیال ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سندیلہ صاحب آسن اقبال صاحب میرے بھائی ہیں اور میرے ہمارے دیرینہ دوست اور ساتھی ہیں اب سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے سیکرٹی جنرل ہیں جو کہ اویسی پریزیڈنٹ پارٹی کے قائد کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ ایک ذمہ داری ہے اور پوزیشن ہے سینئر وائس پریزیڈ جناب شاید کا طاقہ نبازی صاحب ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو بھی ایک تو ان کی وہ انٹینشن نے دی جس طرح اس کا مطلب نکالا گیا یہ میں ایک چیز تو یہ کہہ رہا ہوں دوسرا اس کو آؤٹ آف کانٹیکس بھی کیا گیا تیسے انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن بھی دی کہ بھی میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا حیال ہے اس کو آور ریڈ کیا گیا ہے اور اس کو کوئی کیونکہ آج کل تو ایک ہی کام ہو رہا جی پی ٹی آئی اور اس کے جتنے ٹرالز اور جتنی جتنی سوشل میڈیا اور سارے ایک ہی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ اصل توجہ جو عوامی مسائل ہیں اس کو اس سے ہٹائیں قوم کو عوام کو انگیج کریں نون ایشیوز کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ کوئی چیز پکڑتے ہیں بس پھر اس پر لگ جاتے ہیں منسٹرز بھی لگ جاتے ہیں ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آسان اگوال صاحب نے جو جو اپنی کلیڈیفکیشن دی ہے اور وہ میں وہ ایک نزیاتی اپنا ہمارے ساتھی ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ وہ میاں نواز شیف کی ہر بات پہ وہ نہیں بلکہ صدر مسلم لیگ نون نے بھی یہ یہ انانس کیا ہے کہ جی ہمارا جو ہے ہر ایک ورکر ہر ایک ساتھی ان کے سمیت میاں شواز شیف کے سمیت ہم میاں نواز شیف کی جو تغیید ہے اس کو اس کے پیرا دیں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ملدرامہ کے پوری پوری کوشش اور پورا کام کریں گے تو یہ مہر ایک کنفیجن ہے تھوڑا سا انٹرپیٹیشن کا ہو سکتا ہے ورنہ یعنی چودی آسان اکبال صاحب جیسے جو الفاظ جس طرح اس کو رنگ دیا گیا جی